موسیقی ہے کہ طالبان جنوبی وزیرستان میں اور شمالی وزیرستان میں اکستان کی زندگی گزارتے رہے ہیں اور میڈم ضریفہ جو پچھلے دنوں بارہ عدد لڑکیوں کے ساتھ گرفتار ہوئی ہیں میڈم ضریفہ اس نامباد میں اکستان کی زندگی گزارتی رہی ہیں اب میڈم ضریفہ کا ذکر کیسے آگیا ایک درف طالبان کا ذکر اور پھر اچانک میڈم ضریفہ کا ذکر بات کچھ ایسی ہے کہ میڈم ضریفہ جو عرصہ دراز سے اسلامباد میں ایک کاروبار کر رہی تھیں میں اس کو کاروبار ہی کہوں گا ہر طرح کاروبار ہوتے ہیں ہم بھی کاروبار کرتے ہیں ہم بھی جوب کرتے ہیں ہماری بھی ٹریڈ ہے ان کی بھی ٹریڈ ہے میڈم ضریفہ کے پاتھ ایک عدد ذاتی ڈائری ہے اور میڈم ضریفہ کے سیل فون میں بہت سارے نمبر ہیں اب یہ ذاتی ڈائری اور یہ سیل فون جس میں نمبر ہیں خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ اگر یہ ذاتی ڈائری میں جن لوگوں کے نام ہیں اور جو فون نمبرز ہیں جن لوگوں کے فون نمبرز ہیں اگر کہیں یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مثال کے طور پر ایف آئی ہے اس کے ہتھے چڑ گئی یا شکیل انجم صاحب کے ہتھے چڑ گئی یا مذر طفیل صاحب کے ہتھے چڑ گئی تو بہت سارے اشرافیہ کا نام سامنے آنے کا امکان پیدا ہو جائے گا اب وہ اشرافیہ میں کون ہے اشرافیہ کن کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میمبر پارلیمنٹ بیوروکریسی حتیٰ کہ ہم میڈیا پرسنز بھی یہ ٹی وی پہ جو آتے ہیں نا ہم دو یہ بھی اور ابھی تک یعنی کہ کچھ حلقوں میں یہ اس طرح پایا جا رہا ہے کہ تالبان سے جو ایک خوف ہے پورے ملک کو کہ ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر تالبان ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں تو پورے ملک میں اس کا خوف ہے لیکن اس وقت اسلام آباد میں پچھلی دو تین دنوں سے جو اشرافیہ ہے اس پہ میڈم زریفہ کی اس ذاتی ڈائری کا اس سیل فون میں ان کے نمبر کا خوف ہے یعنی کہ تالبان سے زیادہ خوف اس وقت میڈم زریفہ کا ہے اب وہ ڈائری کیا ہے اس میں سیل نمبر پہ کن کن کے نمبر ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس وقت ڈائری رکھ کے بیٹھا ہوتا اور کچھ نام چھپا لیتا آپ کو آپ کو وجہ بھی پتا ہوتا کہ کیوں نام چھپاتا ہوں تو باقی پھر میں کر رہا ہوتا لیکن یہ جو میرے ساتھ دو حضرات بیٹھے ہیں دونوں جنرلسٹ ہیں اگر ان کے ہتھے وہ ڈائری چڑھ جاتی ہے تو شکیل انجم صاحب تو بلکل سپیر نہیں کریں گے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سپیر نہیں کرتے بلکل کوئی لحاظ ہی نہیں ہے ان کی تاریخ میں اس قسم کا کوئی مذہب تفہل صاحب شاید کوئی ایک آدھا لحاظ کر جائیں شکیل انجم صاحب ماذر کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہوئے میں نے کوئی تھوڑے سے دو چار باتیں کر دیں کہ اس وقت جو طالبان سے جو خوف ہے پوری قوم کو اس سے زیادہ جو اشرافیہ بیٹھی ہوئے اسلام آباد میں ان کو خوف ہے میڈم زریفہ سے میڈم زریفہ سے تو خوف نہیں ہو بے ضرور سی خاتون ہے یہ میڈم زریفہ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی کافی سال پہلے کی بات ہے امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک خاتون تھی جس کو ڈی سی میڈم کا نام دیا گیا ان کا اصلی نام تھا ڈیبرہ جین پیلفری اور ڈی سی میڈم کا نام دیا گیا شاید کچھ عرصے بعد ہمیں میڈم زریفہ کو بھی اسلام آباد میڈم اسلام آباد کا نام دینا پڑ جائے مماثلت یہ ہے ڈی سی میڈم کی اور میڈم زریفہ کی کہ ڈی سی میڈم جو تھی ان کے پاس بھی ایک فون بک تھی جس میں کوئی دس ہزار کے قریب نام تھے اور ان میں بھی سینٹرز کے نام تھے چاہے وہ ریپبلیکن ہو یا ڈیموکریٹس ہو ہاؤس آف ریپریزنٹیف کے میمبرز بھی تھے اور یہاں تک ہوا کہ ایک بہت بڑے چینل نے ایک اشارہ کیا کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی ان کا نام بھی ہے لیکن جس دن انہوں نے پروگرام آنئر کرنا تھا وہ آفئر ہو گیا یعنی کہ آنئر نہیں ہو سکا اس کی وجوہات کا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوا تو مماثلت چلتی ہے اگر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ڈی سی میڈم جو ان کی زد میں آ سکتی ہیں تو شاید یہاں پر بھی اس لیول کے جو لوگ ہوں گے وہ آ سکتے ہیں اور شاید کوئی نشتیاتی دارہ جیسے کہ ایک بہت بڑے نشتیاتی دارہ انہیں بیسک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ وقتی طور پر اسے آنے اور آنے سے روک دیا تھا شاید کوئی مسئلہ تا آگئی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈی سی میڈم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا پیلفری نام تھا اس میں اور میڈم زریفہ جو ہے ان کے میڈم اسلام آباد ہونے میں کتنا فرق رہ گیا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ صرف میڈم زریفہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھئی پکڑی وہ گئی ہیں اور انہیں کی ڈائری کی بات ہو رہی ہے ایک مہینہ پہلے اس طرح تو ہمارے ہاں اس طرح تو بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں ابھی ایک مہینہ پہلے ایک گیسٹ آس پہ چھاپا پڑا تھا جس کا مالک اسلام آباد کا مالک ہے اور بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کا بھائی ہے اور پتنی انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ رہا ہے اسلام آباد کا مالک اسلام آباد کی زمینوں کا مالک ہے ایک سینس میں بات کرو ملک کے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والا تو نہیں تھا اس کے گھر میں اس کے گیسٹ آس میں چھاپا پڑا ہے اور لڑکیاں بھی اور بندے بھی پکڑے گئے اور اس نے اپنا اثر حال ہے کہ ان کی گورمنٹ نہیں ہے اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ سے وہ پرچہ کوئیش کرا دیا جو ان کے خلاف ہوا تھا مجھے وہ قانون نہیں نظر آ رہا کہ وہ کس قانون کے طاعت ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ نے وہ پرچہ ہی کوئیش کر دیا کہ یہ مرچب وہ کون ہے کہنے والا کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے جبکہ وہ جو ایف ای آ رہا ہے اس میں تو یعنی ایسا ہے کہ وہ بیل ہائی کور تک نہیں ہو سکتی شکیل انجون صاحب میں آپ کو بار بار ایک بات ذکر کر رہا ہوں آپ اس کے ذریفہ کے پیچھے صرف پڑھیں آپ ان لوگوں کے پیچھے بھی پڑھیں جو جو یہ کابال آپ بات نہیں سمجھ رہے ان کے پاس جو وہ پکڑی گئی تھی ان کے پاس شاید کوئی ڈائری نہ ہو میڈم ذریفہ کی تو ڈائری کی آواز نکلی ہے مختلف جو حلقے ہیں وہاں پر نکلی ہے بات کہ لوگوں نے باقاعدہ لوگوں نے ایک دوسرے کو فون کرنا موضوع گفتگو ڈائری ہے ڈائری ہے سمجھ بات یہ ہے اور فون دیکھیں یہاں جو فون کالز ہیں فون ڈیٹیلز ہیں مثال کے طور پر مجھے کسی بندہ نے فون کیا کہ اگر کال ڈیٹیلز نکلتی ہیں تو میں تو ایک مہینے پچھلا جو ایک مہینہ گزرا ہے میں نے پینتیس دفعہ کال کی ہیں اور پینتیس دفعہ کال کی ہیں تو کسی لیے کال کی ہیں کوئی چائے کا آرڈر تو نہیں دیا ہوگا کوئی گروسی کا آرڈر تو نہیں دیا ہوگا یا کوئی یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میرے بچے کے بال کٹوانے میں بچہ بھیجا ہوں پرحال آرڈر تو دیا ہے اب دیکھیں نا اب اس طرح سے یہ بات نکلی ہے کہ بھئی ہر ایک کو پتا ہے کہ بھئی اس کے پاس جو 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 اپنا کلائنٹیل میں آتے تھے اور بات پھر وہ یہ ہوگی کہ ان کے لیے تو میری ایک ہمدردی ہے کہ بھئی روزگار کے لیے کسی مجبوری کے تحت یہ اپنے کام کے لیے لیکن آگے بعد یہ آرہی کہ اگر اشرافیہ میرے پاس اشرافیہ اشرافیہ بھی رہنا چاہتی ہے اور ان سے مستفید بھی ہونا چاہتی ہے تو میری اس کی بات میں نے کئی بار یہ بات ریپورٹ بھی کی یعنی کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ایک انٹیریئر منسٹر جو ہے نا وہ اس دھندے میں انوال تھا اور اس کا جو پی ایس تھا وہ ان لڑکیوں کو وہاں سے ائرپورٹ سے کراتا تھا اور اس کی پروٹیکشن کرتا تھا باقیدہ طور پہ ایک وزیر داخلہ وزیر داخلہ کی بات ہو رہی ہے وزیر داخلہ کی بات کروں وزیر داخلہ کا پی ایس تھا یعنی اس کا پرسنل ایسسٹنٹ پرسنل سیکٹری وہ ان کی دیکھ بال کرتا تھا ان لڑکیوں کی کیونکہ پیسہ بڑھا نا جی وہ اپنے اپنے ذاتی لیول پر نہ کر رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ باس منسٹر جو ہے اس کا پی ایس اس کی مرضی کے خلاف کو بات کر جائے اچھا وہ جب وہ لڑکیوں پر چھاپا پڑھتا تھا کسی مجبوری کے تحت تو وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا تھا تھانے میں کہ ان کو کیوں چھاپا مار رہا ہے ایک لڑکی ایک لڑکی مار گئی یہی فارم کی ریشن سٹیٹ کی ایک لڑکی یہاں پہ مر گئی وہ شخص تھا جس نے وہ لڑکی وہ لاش ریکوور کیا اور منع کیا کہ اس کی پوسٹ مارٹم نہیں ہونا تو اب جب اس حد تک بات آگے چلی جائے وہ اس کی کئی اثرات چلے آ رہے ہیں کہ ابھی اس گورنمنٹ کو تو آٹھ دس مہینے ہوئے آنے میں ان کو تو ابھی کیا پتا کیا گلیوں محلوں میں یہ دوسرے مسائل پہلے بڑھتے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ ایک ایسے پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں ایک ایسے دھندے کی طرف جا رہے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے جو قدیم کاروبار تھا وہ یہی تھا یہ ہماری آپ کی ضروریات ہے میں تو بات یہ کر رہا ہوں یہ ہماری اشرافیہ کی بات ہے یہ اشرافیہ کی ڈیمانڈ ہے نا منسٹر انوال تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منسٹر انوال تھا اس کا پی ایس یہ ڈیلنگ کرتا تھا کہ باقیدہ وہاں سے مگوانا اور ان کو انسٹرکشنیں دی ہوئی تھی وہ جو تھے نا ہمارے ایمبیسیز ان کو انسٹرکشن تھی کہ فلانی لڑکی آئی ہے کیا ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ اس کے پاس بھی کوئی ڈائری تھی اس منسٹر کے پاس یہ بھی تو ہوتا نا جیسے ہمارے ہاں میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہم جب ڈیپورٹیشن پہ ایک پولیس والے گئے تھے میں جب نہیں بات سننے ایک آئی بی میں ایک ڈیپورٹیشن پہ پولیس والے گئے تھے جائن ڈائریٹر جنرل لگ گئے تھے اب انہوں نے کیا کام گیا کوئی شروع کر دیا انہوں نے اپنے کلیگس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے شروع کر دی ہے اور ان کی فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے شروع کر دی ہے اور پھر وہ جا کے اظہار امدردی کرتے تھے اپنے کلیگ کے پاس جاتے تھے کہ جناب آپ دیکھیں آپ کی جو بیٹی ہے میں تو آپ کا دوست ہو نا تو غلطی سے کہیں مجھے پتہ چل گیا تو دیکھیں نہیں وہ تو ابھی یہاں کا آپ کی بیگمون جو ہے نا کسی سے بات کر رہی تھی حالانکہ وہ جان پوچھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کا ایک پولیس آفیسر ہے جو مین کی پوست پہ بیٹھا وہ یہی کرتا ہے وہ میرے اور میں اس کے خلاف لکھوں تو میرے ٹیپ کرتا ہے میری فیملی کے کرتا ہے ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا وہ ایسی ارتے کرتا ہے اب مذہر طفیل صاحب ہیں حالانکہ مجھے یقین ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہوں گے کسی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے ہے کہ مذہر طفیل صاحب کئی بات کر دیں اور کوئی صاحب بیٹھے ہوں جو ان کے ڈسے ہیں اور کسی پوزیشن میں بیٹھے ہوں جاہاں ان کو پتا میں ٹیلی فون ٹیپ کر کے تو ان کے گھر وہ ایک ٹرانسکرائی بھی بے ہی دیں کہ دیکھیں یہ آپ کے میرے تو یہ بلیک میں نہیں ہوتا رہا ہے وہی میار کر رہا ہوں ہم موضوع سے ہٹنی رہے آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ نہیں نہیں ہے مذہر طفیل صاحب آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ذرا تھوڑے سے قریب قریب ہوں گے میرے اختلاف رائے سے ذرا اختلاف رائے یہ مجھ سے رکھتے ہیں آپ اختلاف رائے نہیں رکھیں گا آپ میرے قریب قریب میں ہوں گے بات یہ نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اس طرح کا کام ہے وہ ان کی کوئی مجبور پوری دنیا میں یہ کہا گیا لکھا گیا اس کی بیک گراؤنڈ لکھی گئی کہ کون اس پروفیشن میں کس لیے آتا ہے یہ سب کوئی لکھا جا چکا ہوا ہے لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم جیسے جو شرفہ ہیں ہمارا پوسٹر کیا ہے ہم سوسائیٹی کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کتنے پوتر ہیں کتنے دودھ کے نہائیں ہیں تو جب تک ہم رہیں گے تب تک یہ کام تو رہے گا جب تک ہمارے جیسے لوگ رہیں گے ہمارے جیسے لوگ رہیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب اب ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پکڑے جاتے ہیں یہ لوگ اور ہم جیسے لوگ میں نہیں کہوں گا ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے ایک ذریفہ نہیں تھا دوسری ذریفہ ہم جیسے اشرافیہ جو ہے وہ کب گھبراتی ہے جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ راز فاشنا ہو جائے جیسے ڈی سی میڈم کے ساتھ ہوا تھا کہ جب وہ آئی تھی تو بہت بڑے سینیٹرز اور جو ایمین امریکن صدر ڈک چینی جیسے کافی پریشان ہوئے تھے اسی طرح جیسے ہمارے آنکھ پچھلے دو تین راتوں سے اشرافیہ کے کچھ جو ہلکیں ہیں جو مہمبران ہے اشرافیہ کے جو مہمبران ہے وہ پریشان ہوتے پھرتے ہیں تو آپ بات کو لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں میں آپ کو جانے نہیں دینا چاہ رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب ان معصوم لڑکیوں کا ان معصوم لڑکیوں کا کیا ہے اگر آپ معصوم قرار دے رہے ہیں اگر آپ معصوم قرار دے رہے ہیں میں اس حد تک آپ کی بات تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پیچھے دھنڈا کون کرا یہ دیکھیں نا آپ اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں آج کی اشرافیہ نہیں ہے میں نے آپ کو مثال دی کہ اس حد تک بے غیرتی ہو سکتی ہے ایک منسٹر کہ اس کاروبار کی نگرانی وہ خود کرے بڑا پرتائیش کام ہے یہ یعنی بڑا منافعہ علاقام ہے تو اس لئے آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک انڈسٹری یہاں پہ اس کاروبار میں نقصان کا اعتمال نہیں ہے جب تک کہ مر نہ جائے بریک لینے کی اجازت دیں گے آپ لوگ ناظرین ایک بریک کی ضرورت پڑ گئی ہے اب بریک سے واپسی ہوئے مذہر تفیل صاحب سے گفتگو کا میں ایک رخ بدلنی کوشش کروں گا کہ میڈن وریفہ سے ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تاکہ اشرافیہ جو ہے نا جو گھبرائی گھبرائی اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہم کچھ اس باتوں پر جانا چاہیں گے جس سے پورا ملک گھبرائیا ہوا ہے بریک کے بعد ہم موضوع اپنا بدل رہے ہیں میڈم زریفہ سے جا رہے ہیں ہم اس طرف جس طرف جاتے ہوئے لوگ جس طرف جانے کا کہنے کے بعد لوگوں کو ذرا گھبرائی ہوتی ہے انہیں کہ طالبان مظر طفیل صاحب میرے صاحب بیٹھے ہیں یہ کوئی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ایک زمانے میں آتے جاتے تھے اور رپورٹنگ کے لیے آتے جاتے تھے کسی اور کام کے لیے آتے جاتے تھے اور یہ وہاں جو طالبان ہیں اور قبائلی علاقے میں جو قبائلی ہیں وہ کیسے رہتے ہیں ان کا رہنسین کیسا ہے اس پہ بات کریں گے اور شکیل انجم صاحب وہ یہاں پر بیٹھ کے اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور وہ کچھ ایسے لوگوں کو جو وہاں سے نکلتے تھے تو یہ ان کو پکڑوا دیتے تھے پکڑوانے کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹ کرتے تھے کہ وہ پکڑے گئے تو اس سے گفتگو مدد فیل صاحب یہ بتائیں کہ طالبان ہماری طرح ہی رہتے ہیں کیا ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا پینا کھانا جاگنا وہ ہماری طرح کا ہے یا طرح ہٹکیز ان کا سٹائل ہے نہیں پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں یہ ان کا طرز زندگی جو ہے یہ ان کی مقامی عبادی کو میچ کرتا ہے اور یہ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں اب جیسے وزیرستان کا ایریا ہے شمالی وزیرستان رزمک اور میرہ علی سیگر اور میران شاہ جو ان کے ہب میں وہاں پر یہ کیونکہ وہ ایریا ایسا ہے شمالی وزیرستان کا سنگلاک پہاڑ ہیں کیفز بڑی ہیں اس کے علاوہ جنگلات ہیں گھوڑوں پہ یہ ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ خچروں پہ یہ ٹریول کرتے ہیں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن زیادہ نہیں وہ ہے وہ بھی ہے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یہ خچر اور یہ گھوڑے یہ انہوں نے ابھی تک اڈاپٹ کی ہوئے ہیں یہ پرانا کلچر جو ہے یہ اس پہ کرتے ہیں دوسرا نہیں ایسے کلچر لیا ہوا یا یہ ان کو سوٹ کرتا ہے نہیں یہ انہیں سوٹ کرتا ہے یہ انہیں سوٹ کرتا ہے اچھا جس وقت یہ آتے ہیں سیٹلڈ ایریا میں کیونکہ وہاں ان کی جو پرتائش لائف ہے نا وہ سیٹلڈ ایریا میں ہے پرتائش لائف سیٹلڈ ایریا میں یعنی کہ وہ وہاں آگے ہمارے ترہ کے ہو جاتے ہیں یہ اسی وقت مارے جاتے ہیں ڈرون اٹیک کے نشانے مزاد میں اسی وقت آتے ہیں جب یہ وہاں پہ آتے ہیں سیٹلڈ ایریا میں ایریا تو جب اس وارزوں سے باہر نکلتے ہیں تو ٹرائبل ایریا کے سیٹرل ایریا میں آتے ہیں جہاں پہ ان کے گار ہیں بیویاں رکھی ہوئی ہیں بچے ہیں ان کے دیگر فیملی میمبرز ہیں تو اسی وقت یہ ٹرائپ ہوتے ہیں یا مخبری ہوتی ہے یا پھر یہ مارے جاتے ہیں ڈرون اٹیک اور وہ صحیح ہوتے ہیں ڈرون اٹیک آپس کی بات ہے اس میں ٹھیک ہے آپس کی بات کیا آپ آپس کی بات تو نہیں ہو رہی اس شاری لوگ دیکھ وہ ایک بات کر رہے ہیں ہم کہ اس اس کسی حد تک تو وہ ٹھیک ہے کہ ڈرون اٹیک میں اور ابھی تک جتنے یہ مارے گئے ہیں وہ ٹھیک مارے گئے ہیں گورنمنٹ نے بھی اون کی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اون کی ہے پھر ان کے اپنے لوگوں نے بھی بتایا کہ ہاں جی یہ مارے گئے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو وہی لوگ ہیں نا جو پاکستان کے اندر دہشتگردی کر رہے ہیں نہیں تو کیوں وہ سیف ہیون اپنا کیوں چھوڑتے ہیں ان کو وہاں سے نکل کے وہ دوسری طرف کیوں جاتے ہیں کوئی وجہ ہوگی کوئی مجبوری ہوگی کیوں کرتے ہیں میں نے بتایا ہے کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ ایک ہماری زندگی کی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جب انہیں یہ پتا ہے جب آپ بتا رہے ہیں جب میں سن رہا ہوں جب انہیں یہ پتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک سیف ہیون سے نکلتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو وہ تو ان کو پتا چل گیا ان کو پریسیڈنٹ قائم ہو گیا کہ یار یہ تو پہلے ہوتا رہا ہے تو ہم کیوں کریں خان صاحب ایک تو بات یہ کہ وہ اپنی سیفٹی کو ہنڈرڈ پرسن مت بنظر رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں گلتی ہو جاتی ہے اور جتنے بھی یہ مارے گئے ہیں ڈرون اٹیکس میں کہیں نہ کہیں ان سے گلتی ہوئی ہے جب گلتی ہوتی ہے تو اس وقت یہ آہ اچھا یہ کمیونکیشن کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں نے تو اپنا شکیل ہنجم سے بات کرنی تھی میں نے فون کیا ہاں شکیل آپ کہاں ہوں میں یہاں ہوں انہوں نے کہا جی میں ایف سکس میں ہوں میں کہ میں ایف ٹین میں بیٹھا ہوں بتا رہا ہے دیکھیں اس ایریا میں ایک تو پاکستان ہے جو ٹیلی فون کا نیٹورک ہے وہ اس طرح نہیں ہے پی ٹی سیل کی کچھ لائنیں ہیں مگر وہ موسیلی خراب رہتی ہیں پاکستان کے جو لوکل موبائلز ہیں ہمارے وہ نیٹورک وہاں پہ آپریٹ نہیں ہوتا یہ موسیلی افغانستان کے نیٹورکز ہیں ان کے پاس وہ یوز کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ادر کنٹریز کے جس میں کہ عرب کنٹریز سب سے زیادہ ہیں ان کی موبائل سیمز ان کے پاس ہیں جو کہ انٹرنیشنل رومنگ پہ ہوتی ہیں اور وہ ٹریس نہیں ہو سکتی انٹرنیشنل رومنگ پہ جو ہوتی ہے وہ ٹریس نہیں ہو سکتی کال تو اس لیے یہ زیادہ وہ کسی زمانے میں تھوڑایا یہ یوز کرتے تھے عرب ممالک کی سیمز ہوتی ہیں اور زیادہ ان کے پاس عرب ممالک کی ہیں افغانستان کی بھی سیمز تھی مگر جب افغانستان کے اندر نیٹ اف فورسز نے گیرہ تنگ کیا جب انہوں نے ان کے اوپر بھی اٹیک کیے تو انہوں نے پھر جب انہیں ان کی پکڑ دکر شروع ہوئی اور وہاں پہ بھی یہ مارے گئے اس قدر کے بعد یہ محتاط ہو گئے ہیں اب عام قبائلی جو ہیں وہ تو افغانستان کی سیمز یوز کرتے ہیں مگر یہ جو جنگجو یا طالبان یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اب افغانستان کی جو موبائل سیمز ہیں یہ ان کا نیٹ ورک استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں یہ اب ان کے پاس زیادہ جو ہے عرب نیٹ ورک جو ہیں موبائل کے نیٹ ورک وہ ہیں تھوڑایا بھی اب انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے تھوڑایا بھی بند کر دیا ہے کیونکہ تھوڑایا بھی سیٹلائٹ کے ذریعے وہ مانیٹر ہو جاتا تھا شاگیل انجم صاحب کہیں سے آواز آئی کہیں سے بات آئی ہم ایسی کرتے نا رپورٹر ایسی بات کرتے ہیں کہیں سے سنا حالانکہ ہم اپنے سورس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کہا تک اس میں صداقت ہے آپ کی نظر زیادہ گہری ہے کہا یہ جا رہا ہے جیسے اپریشنل کمنڈر ہے نا مختلف جگر پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تو طالبان کا بھی اپریشنل کمانڈر اسلام آباد کا بھی اپریشنل کمانڈر ہے طالبان یہ بات درست ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک پچھلے دور میں مارگلہ کی پہاڑی میں پہاڑوں پر ایک بندہ پیدل چل کے پہنچ گیا تھا پیدل بھاری پور سے چلا اور مارگلہ پہ پہنچ گیا ایجنسیز ہماری کو پتہ لگیا یہ کوئی میرے خیال ہے کوئی تین چار سال کی بعد ہے انہیں پتہ لگیا کہ وہ پنجاب کا کمانڈر آیا ہے اور فلاں مقام پہ موجود ہے پجابی طالبان کا کمانڈر تھا تو انہوں نے جناب وہ گھیرہ تنگ کیا اس کے گیرد اور ٹریس کیا اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے لیکن وہ اسے بھی زیادہ چلاکنے گا اس نے سیم کہیں اور رکھی اور خود کہیں اور موگ کر رہا تھا بھاگنے کے دوست وہ سیم کو ٹریس کرتے وہ وہاں پہنچے وہ وہاں نہیں تھا اتنی دیر میں وہ نکل چکا تھا بہت تیسر سمارٹ ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں ان کا نیٹ ورک بڑا فصیح ہے ان کو دیسیو کرنا آتا ہے اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے وہ خود بھی بڑے ہیں ان کا نیٹ ورک بھی بڑا ہے یہ ان کو بھی دیسیو کر رہا تھا دیکھیں نا کہ اس کی مطلب ہے اس کے پاس انفرمیشن اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود تھیں کہ اب آگیا تمہارے پیچھے اور تمہیں گھیر لیا تو اس نے اپنی سم کہیں رکھی اور وہ خود نکل گیا اور یہ سموں کو بڑتا ہے یہ بات نہیں بات درست ہے کہ ان کی کمانڈر اپنے اپنے یعنی کہ کمانڈر ان کا اسلامباد میں طالبان کا ہے ابھی جو ہے طالبان کا یا اس گروپ کا ٹی ٹی پی کا یا القاعدہ کا آپ جو بھی کہیں جوائنٹ ونجر کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا یہاں کا جو ایک بندہ ہے تنویر گوندل اس کو یہ ٹریز نہیں وہ موف کرتا ہے اوپن لی تین گھر اس کے اسلامباد میں یعنی پنڈی اسلامباد میں ایک پنڈورا میں دو اسلامباد میں جس میں ایک پہ ہوا تھا اور اس میں وہ ڈرون شرون پکڑے گئے تھے انہوں نے جو بنائے تھے لوکل ڈرونز جو ناکڑے تھے لوکل ڈرونز کس لیے بناتے تھے یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بناتے تھے اپنے ہاں ظاہر ہے وہ چیزیں جو جا کے دیکھتے ہیں وہ ڈرون کے ذریعے چیک کر سکیں کہ کون سے ایزیلی ٹارگٹ یہ ائر سرولنز کے لیے انہوں نے کی تھی مثلا کہ وہ جو ڈرون ہے وہ تالبان کو ڈھونڈ رہا ہوتا تالبان کے جو اپنے ڈرون ہے ویلکم بیک ٹو دی شو تالبان کے ڈرون کی بات ہو رہی تھی کہ تالبان کے ڈرون اپنے ٹارگٹ کو لوکیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہٹ کرتے ہیں مضرت افیل صاحب یہ جو آپ جہاں گئے تھے جنوبی بزریستان آپ شمالی بزریستان آپ ان کے مہمان تھے نہیں میں رپورٹنگ کرنے گیا تھا اور میں انڈیپینڈنلی گیا تھا اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے لاجسٹک سپورٹ انہی کی چاہیے تھی مجھے اور ان کے کچھ لوگوں سے میں نے جو ٹرائبل ایلڈر تھے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے پھر گیٹ اپ بھی چینج کیا آپ کا اولیہ بدل دیا ظاہر بات ہے وہ پندرہ بیس دن تو میں نے تقریباً افتر تری ویکس میں شیونی کی شیونی کی تری ویکس آپ یعنی کہ وہ یہ ضروری تھا بہت بال بڑھا دیئے تھوڑے سے اور بے ڈنگا سا باڈی کو کر دیا چہرے کو خصوصاً اچھا اصل چیز فیس سیڈنگ ہوتی ہے تو چہرے کو تھوڑا سا اتنا لچ پچ نہیں اور شیونی کر دیا طالبان بے ڈنگا چہرہ پسند کرتے ہیں صافت طرح چہرہ آجائے تو کیا برا پناتے ہیں نہیں کیونکہ ان کے اندر آپ نے جانا ہے نا ہاں وہ کہیں گے ہم میں سے نہیں ہے تو شلوارک میز اس طرح نارمل میں پہننے کا عدی نہیں تو بڑے بڑے پہنچے والی شلوارک میز سپیشل لی پھر موٹی چپل لی جو شاوری چپل ہوتی ہے بریک ہوتی ہے آگے سے جس کا ہوتا ہے ایک بڑے والی ہوتی ہے جو یہ پہنتے ہیں پسندہ مشروب کیا ہوتے ہیں سردیوں میں تو یہ زیادہ پلاو استعمال کرتے ہیں پلاو بہت زیادہ کھاتے ہیں ویسے بھی نارمل روٹین میں مگر سردیوں میں یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ دمبے کا گوشت اور مکعی کی روٹی اور آٹے کی موٹی روٹی جو ہے بڑے طبوں پر ان کی پکتی ہے طبے بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک روٹینی پکنی ہوتی مختلف کمپاؤنڈز میں یہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوتا کئی لوگ ہوتے ہیں بیس تیس کا گروپ ایک ہوتا ہے تو اس بیس تیس کے گروپ کو اسی ایک کمپاؤنڈ کے اندر اس کی تمام جب فوڈ اور تمام لاجسپٹک جو ہے وہ انہوں نے پروائیڈ کی ہوتی ہے تو ان کا جو مرگوب گزہ ہے وہ گوشت ہے وہ دمبے کا ہو زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں نہیں خوراک ان کی اچھی ہے اچھی ہے خوراک اچھی ہے ان کی اور بڑی مسئلہ ان کی صحتیں بڑی اچھی ہیں اب وزیر صاحب کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے فیل صاحب ایک بات ہے ان کی خوراک اتنی ہی اچھی ہے جتنے ہمارے محترم وزیراعظم میاں نوازشتیر صاحب کی ہے یہ بھی اچھی خوراک ہاں یہ تو کشمیری ہے نا پرائیمنٹس صاحب تو تالبان تو کشمیری نہیں نا نہیں تو وہ بھی خوراک اچھی خوراک اچھی ہے مگر یہ سٹینڈر نہیں ہے یہ سٹینڈر نہیں ہے دوسرا ان کی دیکھیں ایج بڑی اچھی ہے یہاں پہ ان کی ایٹی اور نائنٹی نارمل ہے وہاں پہ اسی اور نبے سال کی عمر جو ہے اچھا اسی نبے جو وزیرستان کے لوگ ہیں ٹرائبل ایلڈر جو ہیں یہ انہی کے درمیان آکے رہ رہے ہیں اب وہاں پہ ہر وزیرستان کا جو بندہ ہے شمالی وزیرستان کا جنوبی وزیرستان کا وہ تالبان نہیں ہے وہ جنگ جو نہیں ہے ان کی اپنی بھی لائف ہے ان کے اندر بڑے پڑے پڑے لکھے لوگ بھی آئے ہیں اور انٹرلکٹ بھی آئے ہیں اور یہ جو ایلیمنٹ ہے ان کا دہشتگردی والا جنگ جو والا یہ زیادہ جو افغانستان سے کراسٹ بارڈر آئے ہیں پھر منگول ہیں پھر چیچنز ہیں اوزبک ہیں جن کی بات آپ کر رہے تھے میڈم زریفہ کے حوالے سے اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ تو یہ وہی سے ہیں پھر عرب بہت زیادہ ہیں اور ان کی جو لائف کی روٹین ہے وہ مقامی جو لوگوں سے بلکل مختلف ہے ایک اور جو چیز وہاں پہ نوٹ کی کہ سواد کے اندر جب یہ طالبانائزیشن ہوئی تھی وہاں پہ یہ میوزک کے سخت خلاف تھے عورتوں کے سخت خلاف تھے کہ پردہ نہیں کرتی انہوں نے میوزک کی شاپس کو بھی اڑایا اب مزے کی بات ہے وزیرستان کے اندر اور اس سے باہر آئے ہیں تھوڑا سا سیٹلل ایریا میں میران شاہ میں آئے یا میر علی میں آئے جو بزار آئے ہیں رزمک میں وہاں پہ آپ کو کچھ موبائل شاپس ملیں گی نوجوانوں نے اوپن کیوں ہی ہے وہ موبائلز ان کے پاس ہیں سیمز نہیں ہیں وہاں پہ اور میموری کارڈ کے ذریعے وہ پشتو گانے جو ہیں وہ اس کے اندر وہ ڈانلوڈ کرتے ہیں اور یہ نارمل وہاں لوگوں کی پریکٹس ہے نوجوانوں کی کہ وہ پشتو کے گانے سنتے ہیں وہاں پہ میوزک پہ پابندی نہیں ہے یہ ان کی لائف میں انٹرفیرنس نہیں کرتے مگر سوات کے اندر آکے تو انہوں نے اچھا ادھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں آپ کی کچھ روایات رہی ہوں گی آپ کچھ شاک رکھتے ہیں اپنا شاک پورا کر لیں کیونکہ ہم نہیں آ رہنا تو سوات میں یہ کیا آپ نے ٹیمپریری سٹے سمجھتے ہیں یا سوات میں ان کو وہ ریزسٹنس نہیں مل سکتی جو کہ ہو سکتا ہے وہ قبائلی علاقے میں مل جائے سوات میں اصل میں پرابل نہیں تھے کہ سوات کے جو لوگ ہیں ایک تو مارڈریٹ ہیں بہت زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں اور دوسرا ان کے وہ ایشوز نہیں تھے جو ان کے ہیں کیونکہ یہ سیٹل لے ریا تھا سوات اور یہاں پہ یہ اپنی ڈامینیشن چاہتے تھے اور انہوں نے بائی ہوک اینڈ کروک اور ظالمانہ طریقے سے کی وہاں بھی انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو وہ خود بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں جنگجو جنگجو کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے گا مذہب فیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگجو جنگجو کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے گا کہ تالبان کا سٹائل سوارہ ڈیفرنٹ ہے جب وہ جنگجووں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں کہ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں اور تالبان کا سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہے جب وہ سیٹلڈ ایریا میں رہتے ہیں سواد میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آج جو گفتگوئی ہم میڈم زریفہ سے چلے تھے کہ میڈم زریفہ کی گرفتاری کے بعد گرفتار تو میڈم زریفہ ہوئے ہیں پریشان جو ہے نا اشرافیہ پھر رہی ہے اور باقی جو پوری قوم ہے وہ تالبان سے پریشان پھر رہے کہ ایکشن کے بعد ان کا ریٹیالیشن ہونا ہے اس سے گبرائے پھر رہے ہیں تو یہ دو پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت آوں گا اگلے ہفتے کے لیے خدا حافظ